ناظرین اکرام عمرانہن کو ان پر تحریک ادم اتماد آنے سے قبل ہی پاکستانی خفیہ ایجنسیز نے مطلع کر دیا تھا کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف متخرق ہو چکی ہے جس میں امریکہ صرف احریست ہے اور اس کے لیے آپ کو تحریک ادم اتماد کے ذریعے سے ہٹا دیا جائے گا اور ان کے مہرے پاکستانی سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ ہی ہوں گے اور پھر وہی ہوا اپنوں کی غداری ایک بار پھر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر گئی اب اسی سائفر کو عمرانہن کے خلاف ایک بار پھر استعمال کر کے اس کیس میں انہیں گریفتار کر لیا گیا ہے اس حوالے سے عمرانہن کے سینئر وکیل لطیف خوصہ صاحب کی صحافیوں سے گفتگو میں لائزہ فرمائے اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا امریکہ کیس ہے ہی نہیں کانون کی نظر میں اس لیے کہ وہ جو جو دانلڈ لو نے جو مجید ہمارا امبیسیڈر تھا امریکہ میں اس کو جو اس نے شکل باتیں کی تھی کہ پاکستان کے اگر وزیر آغان کو نہ ہٹایا گیا تو اگر ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو ہم معاف کر سکتے ہوئے تم آتا ہو ہم تمہارے غلام ہیں امریکہ یہی سمجھ گیا سوپر پاور ہونے کے ناطر سے پاکستان اس کی لئے کولنی ہے یہ شرم آنی چاہیے یار آپ دیکھیں جب آپ نے اس کو کابینہ میں ڈسکس کیا اور نیشل سیکیورٹی کانسل کے سامنے آیا تو اس وقت سے امران خان پرائم منیسٹر ڈیفنس منیسٹر اور تینوں تینوں سربراہان افواج پاکستان کی انہیں نے کہا کہ یہ بلیٹنٹ انٹر فیرم سے ہے ان کو یہ فیض اپر پاکستان کے معاملے میں یہ شدید ایک مداخلت کی جاری ہے اور اس لئے انہوں نے کہا کہ اس کا سٹرانگ ڈماش لکھو سخص قسم کا اس کا جواب دیں کہ وہ کون ہوتا ہے امریکہ کہنے والا کہ اگر اپنے پرائم منیس کو نہیں ہٹاوگے تو ہٹا دو گے تو ہم معاف کر گئے تم معافی دینے والے کون ہو ہم تم سے معافی مانگے پچیس کروڑ عوام ہے اٹومک پاور ہے ہماری خیلت اور ناموس کو تو تم نے جنادہ نکال کے لگ دیا اور خان نے اگر ڈماش لکھا سخص قسم کا تو پھر جب دوسری کا دینہ اپنی میکنگ ہوئی اس میں شہباز شریف نے پرائید کیا شہباز شریف نے ہجار سب اس میں ڈیسنٹ کیا پھر تینوں افواج پاکستان کے سربراہان پر پھر انہوں نے تصدیق کی اور امباسکل کو بلایا مجھے میں اس نے تصدیق کی کہ ہاں ہی یہ ڈانلڈڈو نے بیایا تھا اور میں نے یہ دے جا تھا اپنا سیفر دے جا تھا آپ کو بتا ہے سیفر کی اپنے چوری ہوگی بھائی سیفر چور ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا وہ پوڈٹ اس میں ہوتا ہے جو فورن سیکری کی فورن منسٹری میں آتا ہے اس کو آپ دی پوڈ کر کے اس کا ٹرانسلیشن کچھ کے سکرپ نکال سکرپ لیتے ہو وہ سکرپ لیتے ہو سارے دنیا کے پاس ہے وہ کابینہ میں بھی رسکس ہوا ناشنل سیکریٹی میں بھی ہوا دوسری میں یہ تو خان میں اگر کیا ہے تو پاکستان کی غیرت اور عزت کے لیے اس نے تحفظ کیا ہے یہ کہتے ہیں سیکریٹی انفریج ہو گیا پاکستان کو غلام بناتے ہو سرکا مریتا لیا گیا بھٹو کا دیئے یہ شرح کیا تھا بھٹو کو اس نے کہا تھا کہ اگر اس نے ہنڈی کسنجر نے اس کو فورن سیکریزا انہوں نے کہا بھٹو اگر تم ایٹم باوم بنانے سے باز نہیں آوگے تو ہم تمہیں عبرت کا نشان بنائیں فانسی لگایا انہوں نے اب فانسی کس کے ذریعے لگایا راتوں کے اس سے قتل کر آیا آج بھی اسے اداف بھی قتل کہتے ہیں یہ ہوتی ہے غیرت اور نموس جس ملک کی خاطر جان بھی انسان دے دیتا ہے خان نے تو پھر ڈیموش لکھا اور خان نے کہا کہ یہ جو ہے جانیہ او بھئی کیا اور اس کو چند آلے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سائیفر کا چیز سائیفر کا چیز کون کی قومی سلامتی بریج ہوئی ہے مجھے بتا دو نا آپ بتا دو انہوں نے کون سی قومی سلامتی بلکہ قومی سلامتی اسی غیرت اور نیت کی متقاضی تھی کہ ہم اس کو جانیل لو کا ڈسپسل کا مطالبہ کر کے کہ اب اس کو برخاص کرو امریکن یہ جو جانیل لو ہے جو پاٹسطان کو دھنکیاں دے رہا ہے بجائے اس کے کہ ہم ہم اپنے وزیراعظم پر پکٹ گند کر رہے ہیں شرم آن بھائیں